اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے میرا نام ہے احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد برڈ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گرین ایموزون کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرپ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکے لٹس گو اچھا جی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں گرین ایموزون ٹھیک ہے بلیو ہیڈڈ اینڈ ییلو ہیڈڈ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ان کی ایرز کے بارے میں بتاؤں گا ان کے کلرز کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیں آپ کو میں ان کی چند ڈیٹیل دکھاتا ہوں اچھا جی یہ میرے پا بلیو ہیڈڈ اور ییلو ہیڈڈ ایموزون ہے اس کی 25 سے 30 ایر ایج ہوتی ہے اور اس کی مختلف کلرز ہیں ٹھیک ہے ایر ہیڈ کلرز کے ریول میں بلاک شروع کرتے ہیں رڑ slightly جہا meillä ٹھیک ہے کیوں آپ کو پس اٹھا س��ڈ میں 7 سے 8 complac ملے کے ساتھ jogar ناسی 2 لک 2 2 3 لک پڑھا ہو گا ایک کریسا گیا ایمازونگا ہوتا ہے ایک ایک کہ پڑھا ہوگا ا Cemmmas Gerard کی ایمازونگی میرے پاس اس میں پڑھا ہوگا یا موزونگی سپڑھا ہوگا ایمازونگیس پڑھا ہوگا امازونگ colorful اور بلیو ہیڈ ای موزونگ پڑھا جو ایک ل worrying امازونگ ہوتا ہے ریک کا دینidar ہ̥ تو اس میں آپ کو مختلف دیکھنے کو مل جاتے ہیں یالو جگہ کرا گیا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کا ایکسپنسیو چیز ہے یہ مطلب ہے کہ بہت ہی کم بندوں کے پاس ہے پل یلو ہوتا ہے اور اس کی مطلب ہے کہ پر ہوتے ہیں وہ ریل گلر میں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی کم چیز ہے وہ ایک اصل کی نایاب چیز ہے اس کی ایج کے بارے میں بات کریں تو اس کی ایج ہوتی ہے 25 سے 30 ایر اول اس کی ایج ہوتی ہے اگر یہ مطلب ہے کہ ان کی کھانے پینے کے بارے میں بات کریں فورٹ مطلب وہ چوب دکھاتے ہیں اور ان کی جو عام قضاء ہے ٹھیک ہے ابلے ہوئی چنے ہو گئے ٹھیک ہے ابلے ہوئی مقیب ہو گئی باجرا سورج مکھی اور وائٹ بیچ کہتے ہیں جن کو اور بلیک بیچ بھی یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کا ایک بسل دکھا دیتے ہیں جو میرے پر بنا ہوا پڑا ہے اس میں بلیک بیچ ہیں وائٹ بیچ ہیں باجرا ہے ٹھیک ہے اور اس میں شروع مکھی کے بیچ بلتن آپ دیکھ لیں بلکل ان کی مطلب ہے کہ صفائی رکھیں ٹھیک ہے ابھی میں نے پانی کا بلتن بھی بلکل صاف ہے یہ بھی صاف ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں جہاں بھی میں نے بلتن بنایا ہوئے نا بلکل صاف ستھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی صفائی کا خاص طور پر حیاء رکھیں ان کا بھی یہ میں نے ان کا کیج چینک کی ہے ویڈیو بنانے کے لئے اور بھی کیج مارشاللہ سارے صاف ہیں ٹھیک ہے ان کی کیج چھے جو بھی ہو گیا دوائی شوائی ڈالیں یہ بیمار مت ہوں اگر یہ ان کی کیج میں کیڑے پار گئے ہیں نا تو آپ کو میں ایک دوائی بتاتا ہوں اس کا نام ہے پینثر کسی بھی آپ پیلٹ والی شوپ پر چلے جائینا تو وہاں سے آپ کو مل جائے گی پینثر نام ہوگا اس کا حق ہے وائٹ کلر کا پاورڈ ہوتا ہے تو آپ کو مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کی صفائی کر کے وہاں اس کیٹرے ہو یا اس کا بطلب کیج جو بھی ہے اس میں آپ پر ڈال سکتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ انشاءاللہ کیڑے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح بریڈ بھی اچھی ہوگی اور بطلب ہے کہ بریڈ سکی ہوگی اور بچوں کو تنگ نہیں کریں گے ان کے اور ابھی تک جو میرے پاس 7 year old ہو چکے ہیں انہوں نے فرس ٹائم بھی نہیں کی میرے پاس اس میں میل میرے پاس چھوٹا ہے اور فی میل بہت بڑی ہے ان کا سائد بہت بڑا ہے اور ابھی میں انشاءاللہ ان کو چینگ کر کے افریکن گری کے صدر ہوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جو اس کا پیر ہے ایموزون کا میل پیر ہے نا اس کو میں انشاءاللہ افریکن گری کی فی میل کے ساتھ لگاوں گا اور جو ایموزون کی فی میل بھی جائے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لگائیں گے ایموزون کے میل کے ساتھ تو انشاءاللہ رسپوس اچھا آئے گا تو میں نے نیٹ بھی سچ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں بلیک اینڈ ریڈ کلر بہت ہی فیمز چل رہا ہے اس ٹائم پہ ایموزون اور افریکن جو ایفریکن میں نیا نام چل رہا ہے ٹھیک ہے اسے گری ایفریکن کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا ان کی پکشل دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو اسو کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بارشی جھارج ہونے لگ پڑی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے پرندوں کی بہت زیادہ اب کیر کرنی ہے ٹویل منت تک بہت زیادہ کیر کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کہ اس لیے آپ کی جو پرندوں کی کیجز ہیں پانی گر گر کے وہاں پر کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کی روٹین سے سفائی کرنی ہے دوسرے تیسرے دن بلکو کلین کرنی ہے اگر بارش روز ہو رہی ہے تو روز آپ ان کو کلین کریں ٹھیک ہے ان کے برتن گندے نہیں ہونے دینے تو اگر یہ برتن ان کے گندے ہونے لگ پڑے ان کو بیماری لگ پڑے گی اور یہ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہوگی اس پاک میں پچھلے سال میرا بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو اس لیے میں آپ کو بھی اسی لیے الات کر رہا ہوں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی آج کی ویڈیو یہی تک ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں تو اپنا حیاء رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں اوکے ٹیک ایر اللہ حافظ موسیقی